آج ہم حاتم تائی کے آگے کی کہانی پڑھتی ہیں اس کا چوتھا سوال تھا ستھے وادی صدا سکھی حاتم شہباد چھوڑنے سے پہلے منیر شامی کے ساتھ دو دن رہا تیسے دن چلنے سے پہلے حاتم نے اس سے کا گھبراؤں نہیں میتہ جس پرکار سودھاگر کی بیٹی کے تین سوالوں کا جواب لے کر آئے اویشر کی قریبہ سے اسی پرکار اس کے چوتھے پرشن کا جواب بھی شگری لا کر دوں گا یہاں کہہ کر حاتم شہباد سے چل دیا حاتم نے اسے ندی میں پانی کی جنگہ خون بہتے دیکھا بہتے خون کو دیکھ کر حاتم کو بڑا اسچری ہوا اور سوچنے لگا کہ مجھے اس کا بھی دلانا چاہیے یہ سوچ کر وہ ادھر چل دیا جہدر سے ندی بہتی آ رہی تھی وہ قریب دس گیارہ کوس چلا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت اوچا ورکش ہے جس کی ڈال پر سیکڑوں استریوں کے شیش لٹک رہے ہیں اور نیچے ایک رمنک طلاب نرمل جل سے بھرا تھا اس طلاب میں ان شیشوں سے خون کی بوندے ٹپک رہی تھی اور وہی رکھت ملا ہوا جل دیرے دیرے ندی میں جا رہا تھا اسی قرن سے اس کے جل کا رنگ لال تھا حاتم کچھ سوچ کر اس شیوریش کے نیچے بیٹھ گیا اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر پیڑ پر لٹکے سارے کے سارے شیش کھل کھلا کر ہسنے لگے اب حاتم نے منی من سوچے کی اب تو میں اس ریسے کا بید لے کر ہی جاؤں گا اتنے میں ہی سوریہ نارایہ نست ہوا تب حاتم چھپ کر بیٹھ گیا کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے شیش ورکشے چھوٹ سوٹ کر تلاب میں گر پڑے اس کے کچھ ہی سمیں پسچا تلاب کے بیچے بیچے ایک پرم منہ اور چبوترہ دکھایا دیا اس کے ایک اور اتنوں سے جڑا سی حاشن رکھا تھا اس کے بعد کئی پریہ تلاب سے نکل کر چبوتروں پر آ گئی جن میں سے ایک پری سو جو سب کی سوامینی تھی اسی حاشن پر بیٹھ گئی اور باقی پریہ بیچھونے پر بیٹھ گئی یہ سب دیکھ کر حاتم کو بڑا اسچرے ہو رہا تھا اس کے مکھارویند کو دیکھ دیکھ کر حاتم کو چین نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ اس نے ابھی تک ایسے سندری نہیں دیکھی تھی اتنے میں ہی گندرو سماج کی اسطرحہ وہاں کا نرطے کا نہیں لگی جب آدھی رات سماپ تھی تو بیٹھک میں سب کے سمک سونے چاندی کے تھال وینجنوں میں سجی ہوئے سویم ہی آگئے تب اس عدیشور نے اپنے ایک انوچری کو اگیا دی جاؤ ایک تھال اس بٹوئی کو بھی دے آؤ جب بہت دیر سے اس ورکشی نیچے بھی راجمان ہے انوچری بھوجن کا تھال لے کر حاتم کے سامنے پہنچی تو اس نے کہا تو کون ہے وہے تیری سوامینی کا نام کیا ہے یا جان کر ہی میں بھوجن کروں گا نہیں تو بھوکھا ہی رہوں گا حاتم کے آباس سن کر انوچری چلی اور یہ ہے سماچر اپنی سوامنی سے کہا تو ہے بولی اس کے جا کر کہہ دے کہ تو بھوجن کر لے تب نام بتا دیے جائیں گے انوچری پھر وہاں پہنچی ہے سوامنی کا سماچر اس کو سنایا تو حاتم نے بڑی پرشنطہ سے بھوجن کر لیا ساری رات آنند کے ساتھ ویتیت ہوئی پرات کال ہونے سے پورے سب کی سب پریا تلاہ میں کوت پڑی ان کے شیش کٹ کٹ کر وکش کی ڈالی پر جا لٹکی اور دھر تلاہ میں ہی پڑے رہ گئی اب حاتم قدشتی اس اندر کے شیش پر پڑی تو من ہی من سوچے لگا کہ اس من موہینی سے میرا بیوہا وشہ ہونے چاہیے اسے سوچ اوچار میں دن بیٹھ گیا اور رات آگئی اس کے بعد وہی کل کسا موہل بن گیا نیرتے گان کے فرصہ جب بھوجن کا تھا حاتم قسمت پہنچا تو اس نے دلتا کے ساتھ آج میں بینہ پر اچھے جانے ہرگی جب بھوجن نہیں کروں گا انوچری نے جا کر اپنی سوامنی سے کہا تو وہ بولی اسے جا کر کہا کہ پہلے تو بھوجن کر لے تب میں تجھے اپنی سوامنی کے پاس لے چلوں گی وہ تجھے سب کچھ بتا دے گی جب انوچری نے حاتم کے پاس آ کر کہا تو حاتم نے شکر ہی بھوجن کر لیا بھوجن کے بسطر حاتم بولا اب تو مجھے اپنی سوامنی کے پاس لے کر چل ٹھیک ہے میرے پیچھے بیچھے چلے وانوچری نے کہا جب پیچھے چلا تو وانوچری تو تلہ میں کود کر اپنی سوامنی کے پاس پہنچ گئی اور حاتم نے اس تلہ میں گوتا مار کا جب آکھیں کھولی تو نام ہے ورکش تھا نہ تلہب اور نہ ہی چبوت رکے اور ایک روتیلا میدان ہے اب تو حاتم اس چندر بدنی مریگ لوچنی کے بیرہ میں پاگل ہو گئے پاگل ہو کتر چلاتا ہوئے دردر بھاگنے لگا جب اسی دشاں میں ساتھ دن گجر گئے تو خدا نے خواجہ کھجر کو آگا دی جاؤ ہاتم ایک اس تلی کے بیوگ میں پاگل ہو گیا ہے اسے ہوش ملا کیونکہ وہ میرا بندہ ہے اتنا سنتے ہی ہرے وہ سدھان کے خواجہ کھجر ہاتم کے سامنے پرکٹ ہو کر بولے ہاتم یا تُنہیں اپنی کیا دشاہ بنا رکھی ہے ہاتم خواجہ کھجر کے چرنوں میں گر کر بولے گا اس تھان کا نام کیا ہے اور میں یہاں کیسے آگیا جب خواجہ کھجر نے سمجھایا کہ اس ون کا نام خبر پورس ہے تو اس پری کے ساتھ تلی میں کودہ تھا اسی وجہ سے یہاں پہنچا ہے کیونکہ تلی میں مائے سے رچا گیا ہے خواجہ کھجر نے ہاتم کو بتایا کہ ان پریوں کے سوائے جو اس میں کودتا ہے وہاں یہاں آ جاتا ہے اس تھان اب یہاں سے تین سو کس دور ہے اتنی بات سن کر ہاتم دکھی ہو گیا پھر پاگلوں کی طرح چین آنے لگا یہاں دیکھ کر خواجہ نے ہاتم سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے گروہ دے مجھے کسی طرح وہیں پوچھا دیجئے ہاتم نے تھنڈی آہا بھر کر کہا اچھا تو یہی چاہتا ہے تو اپنے آنکھیں بند کر خواجہ کھجر نے ہاتم کی اچھا پورا کرنے کو دششے سے کہا ہاتم نے فوراں اپنے آنکھیں بند کر لی جو ہی اس نے آنکھیں بند کی ویسے ہاتم اس ورکش کے نیچے آ گیا پاگلوں کے بعد اس ورکش پر چڑھنے لگا اوپر پہنچنے کے اس نے نیک پرتن کی پرانتو سب نیشفل ثابت ہو اب تو ہاتم کی ویدرشاہ ہو گئی جو اوورنی ہے اتنے یہ خواجہ کھجر پھر وہاں آئے اور پوچھنے لگا اب تیری کیا اچھا ہے جب تک اس پریروپ چندر بدنی سنائنے کو نہیں پاؤں گا تب تک میرا من چین نہیں پائے گا ہاتم نے کہا اس پر خواجہ بولی ارے ہاتم تو اپنے پرانتو سنکٹ میں ڈالتا ہے اس لوچنے کو پانا تیرے لئے کتھنینی اسمبب ہے اس کے پیتا شہ امر جادوگر ہے ایک بار اس نے اپنے پیتا سے وینے کی کی میرا ویوہا کر دے تو وہاں بڑا قرودت ہوا اور اپنے ماہ سے ورکش اور طلاب کو رچ کر ایسی دشاہ میں ڈال دیا ہے یہ ہاتم اس کا ویوہا کرنا ہی نہیں چاہتا بھلا تو یہ جنجٹ میں فرس کر کیا پالے گا اس لئے اپنا کام کر اس کے پریم جال سے دور ہے لیکن میں کیا کروں میرے میں اب اتنا سامرتھیں نہیں ہیں کہ سندری کو بھول جاؤں ہاتم نے دکھی مند سے کہا اچھا تیر یہ ہی اچھا ہے تو لے ایسا کہہ کر انہوں نے اپنے ایک ڈنڈا سوڑکش پر مارا اور اسم آجہ مسلمانوں کمہامنطر پڑھ کر فوق دیا اتنا کام کر کے خواجہ انتردان ہو گئے ساتھی ہاتم سے کہا گیا اب اس وکش پر چڑھ جا اتنا سن کر ہاتم وکش پر چڑھ کر اپنی پیاری کشی اس کے نکڑ پہنچ گیا تو ہاتم کا دھڑ بھی کٹ کر تلا میں گر پڑا اور شیش سامنے لٹکنے لگا جب رات ہوئی تو ہاتم کے شیش سائے سب شیش ٹوٹ کر جواب میں گر پڑے اور اپنے اپنے دھڑوں سے جڑ گئے آج رات بھی وہی مول بن گیا جو روج رہتا تھا آج ہاتم بھی سیاسن کے ایک اور ہاتھ باندے کھڑا تھا تب اس ونڈری نے میٹی وانی میں اس سے پوچھا یوک تو کون ہے تیرا کیا نہ ہمیں یہاں کیوں آیا ہے اور کہاں کا نواز سی ہے امیڈی گلوچنی ادھک پوچھ کر کیا کروگی بس اتنا سمجھ لو کہ میں ابھی تیرا ایک داس ہو ہاتم نے پیار بھرہنداز میں کہہ سنکور سندری نے سمجھ لیا کہ یوک میرے پریم جال میں فس گیا ہے پھر مون ہو کر نیریتے اور گان کا آنند رہتی رہی اس کے پس چاہت ان کے سمجھ بھوجن کے تھال آئے اور سب ہی نے بھوجن کے اچندر میں خوی نے ہاتم کو اپنے نکٹ بٹھا کر بھوجن کر آیا پرات کال سے پہلے ہاتم کے شیش سہیت سب کے شیش اس ورکش پر جا لٹک اور رات کفیر وہی ناٹک وزی رہیتی رہی اسی طرح ایک ماس بھی دیا اس کے پس چاہت خواہ جفیر آئے ہاتم کا ورکش اتار اور پھر تلاب سے دھڑ نکالا اس کے شیش کو دھڑ پر رکھ کر اسے اپنے منتر سے جیویت کیا اور اس سے پوچھا یہ ہاتم پہ اتنے دن سے کیا کر رہا تھا میں اسی اپنی پرانیشوری کے درشن کر رہا تھا ہاتم نے کہا تو ابھی درشن کر کے تیرا من نہیں بھرہ خواجہ نے پوچھا یہ ہے سنکر خواجہ خیجر کہنے لگے پیارے ہاتم جب تک اس کا پتہ چادو کر شاہ آمر نہیں مرے گا تب تک یا کسی کو نہیں ہو سکتی میں تجھے ایک منتر سکھاتا ہوں صدا پوچھتا سے رہنا دن میں اپواس ستھرات میں بھوجن کیا کرنا بہت اچھا میں ایسا ہی کروں گا ہاتم نے کہا خواجہ خیجر نے ہاتم کو اسم آجم کی شکشہ دی اور کہنے لگے اب تو نیڈر ہو کر شاہ آمر کے پروت کی اور جا ہاتم ہاں جوڑ کر بولا ہے گرو دے میں اس پروت کو کہاں ٹونڈتا ہوا بٹکتا پھروں گا اچھا تو میرے ڈنڈے کو پکڑ کر آنکھوں کو بند کر ہاتم نے جو ہی ڈنڈے کو پکڑا اور اپنی آنکھیں بند کی جب کچھ پل بعد آنکھیں کھوئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کچھ پروت پر کھڑا پایا اس نے آگے بڑھنے کا پریاس کیا تو پتھروں سے اس کے پیر ایسے چپک گئے کہ اٹھائی ہی نہ جائے تب ہاتم سمجھ گیا کہ یہ ہی جادوگر شہاں ایمر کا پروت ہے تب ہی اسے اسم آجم کی یاد آئی اور اس نے اس کا پاٹ کیا ویسے ہم آگے بڑھنے لگا اس کے پچھات کو چھاکے چل کر اس نے دیکھا کہ ایک پانی کا سوتا ہے جس کے چار اور ہرے بھرے ورکش ہیں اور پشو پکشی وہ آنند کر رہے ہیں ہاتم نے وستہ اتار کا سوتے میں اسنان کیا تتہ دوسرے وستہ دھارن کیوری سماجم کا پاتھ حرم کر دیا جس کے پربھاو سے مایا کری جتنے بھی پشو پکشی وہاں تھے وہ سب بھاگ گئے یہ سماجر کشی نے ساہ ایمر جادوگر کو دیا تو اسے تیادی کرود آئے شاہ ایمر جادوگر نے کرودی تویستہ میں ہی اپنے جوتش کی پستک پڑی تو جان گیا کہ آج یہاں آتیم آ گیا ہے کیونکہ اس پستک میں لکھا تھا کہ ایک دن ہاتیمی سوتے پر آ کر منتر دوارہ اس کی مایا کو کٹے گا یہ سوچ کر ایمر جادوگر نے مایا کریت شاکڑو پریہ ہاتیم کو پکڑنے کیلئے بھیجی ایک ہاتیم مدیرہ کی سرائیہ اور دوسرے ہاتیمیں پیالے لیے ناتک آتیم ہاتیم کے سمک پہنچی ہاتیم نے ان میں ایک ایسی پری کو دیکھا جو جادوگر کے بیٹی کے ہی سمان تھی اس سے دیکھ کر ہاتیم پاگل سے ہونے لگا وہ سمجھا کہ وہیں مجھے پریشن کرنے کے لئے آئی ہے اتنے میں وہ پریہاتیم کے بگل میں آ کر بیٹھ گئی اور بولی ہے پیالے تجھے جیسے تیسے پایا ہے لے میرے ہاتھ سے مدیرہ پی ہاتیم اس کی مدرباتوں میں آ کر بڑے پریم سے اس کے ہاتھ سے مدیرہ پینے لگا جب وہ کافی مدیرہ پی کر بے سودھ ہو گیا تو وہ اسے بندی بنا کر سیہامر کے پاس لے آئی مہورے کے پرباہ سے ہاتیم کا کچھ نہیں بگڑا شاہامر نے پھر اپنی جوتش کتاب دیکھی تو جان گیا کہ ہاتیم مہورے کے پرباہ سے نہیں جلا اس نے پھر ویسے ہی مایا کریت پریہ بنائی جیسے پہلی بنائی تھی اور ان میں جو اس کی بیٹی کے سمان تھی اس سے کہنے لگا اسی وقت کے پاس ایک مہورہ ہے جس کے پرباہ سے یہ ہے اگنی کن میں نہیں جلا تو اس مہورے کو اس سے پرشن کر کے لیا جبرن حاصل کرنے سے وہ کسی کے کام کا نہیں رہے گا سہامر جادوگر کے اگن سر سب پر یا پھر ہاتیم کے پاس پوچر وہی پریہ جادوگر کی بیٹی کے سمان تھی ہاتیم کی بگل میں جا کر بیٹھ گئی ہاتیم اس کے سب روپ کو دیکھ کر مت والا ہو رہا تھا اس کے پسند تک کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کچھ دیر کے بعد پری مدوسور میں بولی ہے پیارے میں تمہیں کیسے لگتی ہوں پیاری میں کیا بتا مہارے سامنے مجھے اپنے پران بھی تجھ لگتے ہاتیم نے سہلنگر میں بادگر کہا میں تو تم مانوں گی جب تم اپنا مہرہ مجھے دے دوگے پری نے اٹھلاتے ہوئے کہا ہے پرانویشری یہ تمہیں کیسے بتا لگا کہ میرے پاس ایک چمتکاری مہرہ ہے ہاتیم نے اس چلے سے کہا ہے پیارے میرے پتا نے اجوتش کے دوارہ جانا ہے پری نے اس سب سب بتا دیا میں تجھے مہرہ وششے دوں گا ہاتیم نے اس کے مہپاش میں بنتے ہوئے کہا یہ کہ کر ہاتیم اس کو مہرہ دینے ہی والا تھا کہ ایک تیجھ آواز ہوئی ارے ہاتیم اسے مہرہ مت دے نہیں تو جان سے ہاتھ ہو بیٹھے گا یہ ہے تیری پیاری نہیں بلکہ مایا بھی سندری ہے اور یہ سب پریہ مایا کریت ہے تو اس گریشم آجم کا پاٹ کری ہے سب کی سبہ بھی بسم ہو جائیں گے ہاتیم نے سوچا یہ کیسی آواز ہے میں سوچی رہا تھا کہ اسے یاد آیا خواجہ خیجر کی آواز ہے جس نے مجھے یہ منطر شکشہ بھی دی تھی اچانک وہی آواز پھر واتورن میں گو جیا میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن ہاتیم اتنا یاد رکھنا کہ اگر اپنا بڑا چاہتا ہے تو یہ ہے مہرہ کسی کو مت دینا ایسا کہہ کر خواجہ خیجر لغپ ہو گئے ہاتیم نے اسم آجم کا پاٹ کیا تو سب مایا کریت پریہ بسم ہو گئی ایسا ماچر شامر جادو کرنے سنا تو بڑا ہی کروڈی دوارتورن دی منطر دوارہ کام دیو کو بلا کر کہنے لگا ہے مدن تم سوتے سمیں ہاتیم کے ایسی بودھی فیرو کی وہ اپنا مہرہ پرشنطہ کے ساتھ مجھے دے دی ہے کام میرے بشکہ نہیں ہے کیونکہ شور کیا گانوسار اس کے ساہے تک خواجہ خیجر کر رہے ہیں اگر وہ اچیت ہو جائے تو میں اس کا ویرے پتن کر کے اس کو اپویتر کر سکتا ہوں کام دیو نے کہا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور اسے اپویتر کر دو پھر کسی نہ کسی پرکار سے مہرے کو لے لوں گا جادو کرنے اسے آدیش دیا اتنا سن کر کام دیو نے اس ہوتے میں ہاتیم کو چیت کر کے اس کا ویرہ پان کر دیا جس سے وہ اپویتر تھا کہ گانون میں انتر پاتھ کرنے یہ بھی نہیں رہا شاہمر جادو کرنے مایا ویدے پہلے سے ہی بھیج دیئے جب ہاتیم اپویتر ہونے بسنان کرنے کی چلا تو انہوں نے ہاتیم کو ترند پکڑ لیا اور شاہمر کے سمو کھلا کر کھڑا کر دیا شاہمر جادو کرنے ہاتیم کو دیکھتے ہی کہا تو اب اپنا مہرہ مجھے دے دے نہیں تو تیری جیوہ نیرا یہیں اس معافت کر دوں گا تو اپنی بیٹے کا بیوارہ پہلے میرے ساتھ کر دے تو میں تجھے مہرہ دے دوں گا ہاتیم نے ترند رواب دیا یا سن کر جادو کرنے کے حدے میں کروڑ کی اگنی بڑک اٹھے اس نے اپنے مایابی دیو کا گدی کس لوئی کے جنجیروں میں جکڑ کر پتھر کے کھمے سے باندھو دیوے انہیں چادو کر کے اگر نصار ہاتیم کو لوئی کے جنجیروں میں جکڑ کر پتھر کے کھمے سے باندھے اور ساتھ دن تک باندھے رکھا ہاتیم بھی بندہ رہا خدا کا دھیان کرتا رہا اس کے موقع پر تنیک بھی دار سے نہیں آئی کئی دن کے پسچات جب شاہ مرنے ہویا کر اسے دیکھا تو بڑا اچرج ہوا سی اور اپنے مایابی دیو سے کہا کسی یہیں پر گھیر کر بیٹھے رو یہیں کئی آنے جانے نہیں پائے گا تو سہمی چار دنوں میں بھوکا پیاسا مر جائے گا عسیٰ آمر ایسا کہا اپنی ستھان کو چلا گیا اور اس کے مایابی دیو ہاتیم کی پہرے داری کرنے لگے جب بھوکے پیاسے کئی دن ہو گئے تو آتی بیاکل ہو کر ہاتیم ان دیو سے بولا یہ بھائیے تمہیں سے جو کوئی میں یہاں سے اس سوتے پر پہنچا دے گا اسی کو میں اس مہورے کو دوں گا ہمیں اس مہورے کیا وشکتہ نہیں ہے سب دیو نے ایک سور میں کہا پرنتو ایک دیو جس کا نام سر تک تھا اس نے ہاتیم کنیتوں سے سنکیت دیا ہے کہ میں تجھے وہاں پہنچا دوں گا ہاتیم نے بھی سنکیت سے بتایا کہ میں مہورہ تجھے ہی بھی دے گا اشور کی قریبہ سے اس رات سارے کے سارے پہرے دار سو گئے اور کیول سر تک دیو ہی جاگتا رہا افسر پا کر وہ ترنتی ہاتیم کو کندے پر اٹھا کر سوتے پر لے گیا سوتے پر پہنچ کر ہاتیم نے سوتے میں دھو کر سنانے کیا اور ہی سماتے ان کا پاتھ کرنے لگا لا بھائی اب تو مجھے مہورہ دے دے سر تک دیو نے جھنجلا کر کہا یہ ہے مہورہ میں قدا پہ کسی کو نہیں دوں گا یا اشور کی رہاں میں پروپ کار کرنے کے لیے ہاتیم نے دو ٹک جواب دیا یا سنکر سر تک دیو کہنے لگا ہمارا اشور تو ساہ امر کا گروہ کملاک ایک مایاوی ہے جس نے اپنی الگی سورے چاندوہ پرکاس بنا رکھی ہیں اور وہ اپنی مایا کے بل سے چالیس سستر مایاوی دیو کوت پادک ہے جو اسی کا بھوجند دھیان میں پوجہ پاتھ کرتی ہیں ارے ناستک مرک پاپی تو اسی شور جو ساری سشٹی کوتپن کرنے والا ہے کو نہیں مانتا خیار تو نے میرے ساتھ کچھ بلائی کی ہے سر تک دیو کی بات سن کر ہاتیم نے کودی سور میں کہا تو مہورہ دے گا یا نہیں دے گا میں مہورہ تو تجھے نہیں دوں گا لیکن تجھے میرے ساتھ بلائی کی ہے جس کے بدلے میں کسی دن شاہ امر کو مار کر تجھے آقا بادشاہ بناوں گا ہاتیم نے ساندھ سور میں کہا مجھے بادشاہ بنانے کیا شکتا نہیں ہے مجھے مہورہ دے دی نہیں تو تجھے ابھی بسم کرتا ہوں سر تک بھاویش میں بولا رہی ہے کیا کرو منتر پرنگا 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 تو ہاتیم کے منتر کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی ہار کر سر تک دیو چپ چپ ہنی اپنی جوڑی داروں میں جا کر سو گیا پراتکال ہوتی ہاتیم کو وانا بیکر پہرے دار بھاگے گئی اور شاہ امر جادو کرنے سارا حال کہا سنایا تو سہہمہ نے تتکالی اپنی جوتیس کی پستک کھول کر دیکھ اور ساری باتیں جاننی ساتھ یہ حدیق روت کی جوالہ سے جل پر اور سیگو کو کہا گا دی جاؤ اور سر تک اسی گھریں میرے پاس لاؤ جب سر تک کو گیاتھ ہوا کہ میرے پرانہ سنکٹ میں پڑھنے والے ہیں تو وہے تورنٹ ہی بھاگ کر ہاتیم کے شرن میں پہنچا روڑ کر کہنے لگائے اے بھائی اب تیرے کارن میرا جیون سماپ تو رہا ہے اے یوہ کب تو ہی میرا ساہیک ہے ہاتیم کو اس پر دیا اگر اس بھا بولا تو بھا بھی تنا ہوں میرے پاس بیٹھ جائے خدا کی دیا سے تیرا بال بھی باکہ نہیں ہوگا وہاں شاہ امر جادو کر کو گیا تو وہ کس ہر تک سوتے پر ہاتیم کی سرن میں جا پہنچا ہے تو اس نے تتکالی منتر پڑھ کر جوالہ اتپن کی وہ سر تک کو بھسم کرنے کے لئے بھیجا اسے دے کر سر تک کی ساری دہے کامنے لگی یہ دے کر ہاتیم نے اس ماجم کو پڑھ کر فوق مار دی جس سن بھر میں وہاں پر بل جوالہ بوچ کر شانت ہو گئی اب اپنے منتر کو پڑھتا ہوا ہاتیم سر تک کو ساتھ لے کر شاہ امر کی مایوی سنسار کیور چل دیا جب شاہ امر کو یہ راج گیات ہویا کہ وہاں بیری مجھ پر حملہ کرنے آ رہا ہے جو ترنتی اپنی فوج لے کر شہر سے باہر آیا اور مایوی جال فینا لے گا شاہ امر کے مایوی جال فیلتے ہی کشن پسال پریدھوی پر برنگ کر آنڈھی آیا کاش گھومنے لگا بادل گرجر بجلی کڑکنے لگی یہ دیکھ کر سر تک نے ہاتیم کو چٹایا اور کہاں میتر یہ شاہ امر کا مایوی جول ہے کسی پرکار سے اسے کٹ نہیں تو دونوں کے برانے چلے جائیں گے ہاتیم نے یہ سنکری سماجم کا پڑھ کر رکاش کی اور فوق ماری تو ساری مایو اسی کی سینہ پر پڑی جب جادو کر شہ امر نے دیکھا کہ ہاتیم نے میری مایو کو کٹ دیا ہے تو اس نے دوسری مایو جال فیلائے کہ ایک پہاڑ پریدھوی سے اٹھا رکاش کی اور جانے لگا یہ ہاتیم اس مایو جال کو بھی کٹ نہیں تو ہم دونوں مارے جائیں گے سر تک نے بھابیت سور میں کہا ہاتیم نے اتنا سنکری سماجم منتر پڑھ کر پھر فوق ماری تو پروت کے کھنڈ کھنڈ ہو کر روسی کی سینہ پر گر پڑے جس میں دب پر شہ امر کے ہجار اسی پائیس ورگ لوگ پہنچ گئے اس کے پسچہ سینہ امر جادو کرنے ہم آیا بھی رچی کی بڑے بڑے بھو جنگی وشد چار اور ان پر ٹوٹ پڑے ہاتیم نے یہ دیکھتے ہی سماجیوں کے پر بھاب سے انہیں بھی بسن کر دیا بھو جنگی وشدر ہاتیم ویسرت تکونا ڈسکا روسی کو سینہ کو کھا گئے سینہ امر نے ایسا دیکھا تو ترنتی سرپوں کے ادھر سے اپنی سینہ کو منتے دوارہ نکال لیا پر انتے ہوئے سینہ سمر بھومی میں نہیں ٹھائری اور ایک اور بھاگ گئی یا دیکھ کر سینہ امر کو بڑا کرو دھائر ایسا منتر پڑا کہ اپنی سینہ کے بھاگے سارے سپائی ورکش بنا دیا وہ کیلہ ہمیں ترپڑ پڑھ کر ہاتیم کی اور فیکنے لگا دور ہے سر تک نے اسے جانکاری دی لے بھائی سر تک خدا کی دیا ہوئی تو اب دونوں کو ایک ساتھ ہی مار کر چھوڑوں گا ہاتیم نے خوش ہو کر کہا میں نے اس آدم کو پر بھاو کو دیکھ لیا ہے کوئی دوسرا منتر اس کے سمان نہیں ہو سکتا سر تک نے ہاتیم کے پرشن ساگی یہ سن کر ہاتیم پرشن ہو کر بولا میرا وچار کملاک کو دیکھنے کا ہے بولا تو میرے ساتھ چلے گئی ہے نہیں یہ پیارے ہاتیم میں تو تیرے ساتھ چلوں گا ہی پرانتو یہ ہے جو ورکش دیکھ رہی ہو یہ ہے شہ امر جادوگر کی فوج ہے اسے تو جیویت کر دے تو یہ ہے سینہ تیری ہی ہو جائے گی تیرا ہی ساتھ دے گی تیرے لیے اپنے پرانو کی باجی لگا دے گی سر تک نے ہاتیم سے ونٹی کرنے والے انداز میں کہا یہ طرح سنتے ہی ہاتیم نے اس ماجم کو پڑھ کر ورکشوں کی اور فوق دیا تو سارے ورکش شپاہی بن گئی اور ہاتیم کے چرنوں میں گر گر کر کہنے لگے اے دیوان ہاتیم کیا تنہیں ہی ہمیں سجیو کیا ہے ہاں اسی نے تمہیں جیو دان دیا ہے شہ امر جادوگر تو تمہیں ورکش بنا کر کم لاک کے پاس بھاگ گیا سر تک نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا یا سنکر ساری سینے دھنے دھنے پکار اٹھی بھائیو امر کم لاک کے نگر میں جانا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو گے یا نہیں ہاتیم نے انہیں سمبھو دیت کر کے پوچھا اب تو ہم تمہارے ہی ساتھی ہیں جہاں لے چلو گے وہی چلیں گے سبھی ایک سور میں بول پڑے جادوگر شہ امر کی سمجھ سینہ کا ساتھ پا کر ہاتیم ساری سینہ کو کم لاک پروت کی اور لے کر چل پڑا تھوڑی دیر پہنچ کر سینہ کے کچھ سپاہی بولے میر تر ایسے مایاوی کو اپنے جیت کیسے لیا یہ سن کر سر تک بولا رہے پاگلو تم کیا جانتے ہو یہ ہے ابھی پل بھر میں وہاں پہنچ کر دونوں کو مار سکتا ہے میرے پاس تو ایک اسم آجم منتر ہے اسی سے اپنی رکشہ کرتا ہوں ہاتیم نے کہا اسی طرح باتشیت کرتے ہوئے وہ سب ایک تلاہ پر جا پہنچے شہ امر بھی یہی سے ہو کر گیا تھا جب سپاہیوں نے اس تلاہ میں پانی پیا تو سب کے پیٹھ پھول گئی اور درد کے مارے بے چین ہونے لگی ہے دیکھ ہاتیم نے ویچار کیا کہ میرے ویچار سے سین امر اس تلاہ میں جادو کر گیا ہے ایسا سوچ کر ہاتیم پیاسا ہی بھیٹھا رہا پھر اسا جوازے کا پڑھ کر سینہ پر فکا تو سب کے پیٹھ جو کتے ہو گئے درد بھی جاتا رہا اس کے پسچا طلاب کو بھی جادو رہیت بنایا پھر سب سے پہلے ہاتیم نے ہی پانی پیا تت پسچا ساری سینہ نے اپنی پیاس بوجھائی اور ہاتیم کی پرشنسہ کی اب ہاتیم خدا کا نام لے کر سب کے ساتھ کملاک پروت کیوں اور بڑھنے لگا ہاتیم کے کملاک پروت پہنچنے سے پہلے سے ایمر وہاں پہنچ چکا تھا گروہ نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا ہی شیشے آج کیوں بیاکل ہے گروہ جی کیا کہوں ایک منوشے جس کا نام ہاتیم اس نے میری ساری مایاوی طاقت کار دی ہے اسی کے ڈر سے میں آپ کے شرن میں بھاگ آیا ہوں مجھے گیات ہے کہ یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا شیش آمر کی آواز در سے کھاپ رہی تھی یا سنگر کملاک پروت کے ہمارے بھاگ اٹھار بولا یدی وہاں آ گیا تو آتے ہی اسے راک کر دوں گا اتنے میں سوچنا ملے کہ کوئی دشمن چڑھایا ہے اتنا سنگر کملاک نے ایسا منتر پڑا کہ اس کے پہاڑوں کے چاروں طرف اگنی ہی اگنی دکھائی دینے لگی ہاتیم کے ساتھ ہی انہیں کہا ہے میتری اس اگنی سے بچنے کا کوئی اتن کرو نہیں تو ہم سب یہیں بھسم ہو جائیں گے ہم آئے بھی شکتی کملاک کی ہے ہاتیم نے سب لوگوں کو دھیرج بند آیا کہ تم سب اشور کا بھجن کرو یہ اگنی ابھی شانت ہو جائے گی کشن کے پساتھ ہاتیم نے شماجم منتر پڑھ کر فوک دیا دیکھتے ہی دیکھتے اگنی شانت ہو گئی ہے دیکھ کر کملاک نے منتر پڑھ کر چار اور فوکا کہ پہاڑ کے چار اور جل ہی جل دکھائے دینے لگا ہاتیم نے پون اس آجم منتر فوکا جس سے سارا جل ایک ہی شن میں سوک گیا یہ دیکھ کر کملاک کو بڑا اسچی رج ہوا اور وہ گمبیتہ سے کچھ سوچنے لگا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک ایسا منتر پڑھا کہ بڑے بڑے پتھروں کی ورشہ ہونے لگی اور پہاڑ پر جانے کا کوئی مارگ نہیں رہا ہاتیم نے پھر اس معجم کا جاپ کیا جسے جب تے وہ پتھر اس پر کار اوڑ گئے جیسے چیل اوڑتی ہے کملاک نے اپنے منتر کو دارا پہاڑ کو ادرشہ کر دیا ہاتیم نے ایک سان پر بیٹھ کر اسے معجم کا پاٹھ کیا تو آنت میں وہ مایا بھی کٹ گئی اور ہاتیم اپنے ساتھیوں کو لے کر ترنت پہاڑ پر چڑ گیا جب کملاک نے دیکھا کہ دشمن پہاڑ پر چڑھ آیا ہے اور وہ اس کو روک نہیں سکا تو اس نے اپنے ساری سینوشہ ایمر کو ساتھ لے کر وہ اکاش میں پہنچا جو کہ اس نے پہاڑ سے تین سہستر کا جوچہ بنا رکھا تھا ہاتیم اپنے ساتھیوں سہیت اس کے نگر میں پہنچا دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے بجاروں میں سیکڑ دکانیں الگ الگ ترہ کے مشتھانوں سے بھری پڑی ہے یہ تو کھانے والا کوئی نہیں ہے یہاں کے رہنے والے کہاں گئے آسٹر چکی تنجروں سے اس نے پورے نگر کی حالت کو دیکھ کر سرتک سے پوچھا ہی مٹر کملا کن سب کو تمہارے ڈر سے اپنے ساتھ لے کر اکاش پر پہنچ گیا ہے سرتک نے کہا اچھا تو پہلے ساتھی پیٹ بھر مٹھائی کھا لو اس کے پچات میں اس اکاش کو بھی دیکھوں گا آپ لوگ نربے ہو کر مٹھائی کھاؤ تمہارا کوئی کچھ نہیں بھگاڑ سکے گا ہاتیم نے ہسکر کہا ہاتیم کادیش ملتے ہی اس کے سب ساتھی پرشن ہو اٹھے اور آنند کے ساتھ سب نے اپنی اپنی بھوک مٹھائی اس کے پچات ہاتیم نے اسم آجم کا جاپ کیا اور اکاش کی اور چہرہ کر فوک دیا میاں کا اکاش پل بھر میں کھنڈیت ہو کر نیچے گر پڑ جس کے ساتھ سارے میاں بھی پہاڑ گرہ کر چکنا چور ہو گئے زیادہ وہ دونوں گروہ ششی کملاک وشیامر ایک اور کو بھاگے یہ دیکھ کر ہاتیم نے بھی ان کا پیچھا کیا تو وہ دونوں بڑے بیاکول سوچیں لگے کہ اب کیا کریں ہیں بیری تو ہم دونوں کو سماپت کر دے گا کملاک نے کہا ہے ششی اس سے تو اچھا ہے کہ ہم دونوں اس پہاڑ سے کود کر اپنی جان دے دی تاکہ اس بیری کے ہاتھوں نہ مارے جائے یہ گروہ دیو آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں گروہ دیو پھر وہ دونوں گروہ چیلے اس پہاڑ سے کود کر سماپت ہو گئے ہاتیم دونوں دوش کے مر جانے سے بڑا پریشن ہوا اور سرتک سے بولا ہی میتر سرتک کملاک ویسے عمر کا راجے میں نے تجھے دیا کیونکہ اس بات کو پہلے ہی کہہ چکا تھا پرانتوشر کو کبھی نہ بھولنا اور اس کی کسی جیو کو بھی دکھنا دینا ساری پراجہ کو پراند سمان رکھنا یہ سینگو کو سمجھایا تم سرتک کو اپنا سوامی سمجھو ریشن کا بھجن کرو میں شاید عمر کی بیٹے کے پاس جا رہا ہوں اب ہاتم خدا کا سمرن کرتا ہوا وہاں سے چل دیا عجیب سی چہر پیل ہو رہی ہے اتنے میں اس شہس کے اندر سے سہجادی کی ایک سہری نکل کر محل کے دوار پر آئی اور ہاتم سے پوچھنے لگی ہے پردیشی تم کون ہو تمہارا سندر چہرہ مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے میں وہی پٹو ہوں جو کچھ دن تمہارے ساتھ وٹ ورکش پر لٹکا رہا تھا اس کے پسچات ہاتم نے اسے کہا اب تو شاید عمر کی بیٹی کو میرے آنے کے شجنہ شگھر دی سنتے ہی اس نے یہ سوچ نے تدکہ لے جاگت کر جادوگر کی بیٹی کو دی تو اس چندر مکھی نے کہا اسے میرے پاس لاؤ اس چندر مکھی کی آگیا نصار ہاتم کو سہی عمر کی بیٹی جری پوچھ کے سمی پہچایا گیا ہاتم کو دیکھا اور بڑے آنے سے اپنے پاس بیٹھا لیا کچھ انچو پر آنے کے بس چاہتا پتنے دن کہاں رہی ہاتم نے شروع سنت کا سارا بیتانت کیا سنایا سہجادی نے اپنے پتہ سے عمر کی مہتے کے بعد سنی تو اس نے اداس ہو کر سر جھکا لے اس کے آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے ایسا دیکھ کر داشا اسے سمجھانے لگی ہے سوامی نے اتنا شک کیوں کرتی ہو ایسا پتہ تمہارا ہی اچھا ہے پیاری میں نے سب تمہاری کرون کیا ہے اور اس سریر پر بڑی بڑی بیپتی اٹھاتا ہوا آج تک یہاں پہنچا ہوں اگلے ہی پر حاتم نے کہا تمہارا پتہ ناستک تھا وہ ہے کم لاکھ کے پیچھے ایشوئر کو بھی نہیں مانتا تھا ایسے دوشت کا مارا جانا ہی اچھا ہے اب تمہارے لیے یہی اچھیت ہے کہ مجھے اپنی سندر واتگا کی سیر کرا ہو اور آنند لو یا سنکر چندر مگو کے چہرے پر مسکرات کی چین دکھائی دینے لگے اگلے ہی پل اس کے ایک سہلے پریشن ہو کر بولی ہے سوامی نے اب افسر سے نہ چکے یہ ہے بھی کوئی سادر امنوشیہ نہیں سہجادہ ہے تمہارا پتہ بننے یوگے بھی میں ملک امن کا سہجادہ حاتم ہوں حاتم نے کہا جتنا سنکر سے امر کی بیٹی فولی نسمو یور آنند پور وقت حاتم سے اپنے بیوارہ چاہ لیا چھے پتی پتی دولوں پہلے شامن اگر پہنچے تو حاتم کو ایک دم منیر شامی کی آدھا گئی میں پلنگ سے اٹھا اور کچھ سے دور ہٹ کر یہ ویچار کرنے لگا کہ ہائے مجھ کو کوٹی کوٹی دھکار ہے کہ میں پروپکار کو چھوڑ کر بھوگ گلاس میں فسا جا رہا ہوں حاتم کو رہ رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ منیر شامی میری بات دیکھ رہا ہوگا ہائے میں انت سمیں پر خدا کو کیا جواب دوں گا حاتم اسے سوچ میں اداز کھڑا تھا تب شاہ امر کی بیٹے جری پوش نے سنکیت لہجے میں کہا ہے میرے میں آپ کو کوئی دوش دکھائی دیا جو الگ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں پیاری تو بلکل نیردوش ہے پران تو تیرے الگ ہونے کا کارن کچھ ہو رہا ہے اتنا کہہ کر اس نے سارا حل دنے کو سنا دیا پھر سمجھانے لگا جب تک منیر شامی کے کاموں کو پورا نہیں کر دوں گا تب تک بھوگ گلاس کا دھاپی نہیں کروں گا کسی سے ملوں گا ہی پری اب تو میرے گنسار میرے پتا کے پاس چلی جا وہ یمن کے بادشاں ہیں تم وہاں آنند پروک نواز کرنا میں ابھی منیر شامی کا کارے پورا کر کے وہاں شگری آنگا جریپوش کو اس پرکار سمجھا کر حاتم نے اپنے پتا کو ایک چٹی لکھی وہ چٹی کو اسے چندر مکے کے ہاتھ میں ہی دے کر کہا تم گھر جاؤں میں اپنے کام سے جا رہا ہوں اسے ایمر کی بیٹی ہاتھ میں چٹی لے کر یمن کے اور چل دی اور حاتم شہر کرم کے اور چل دیا کوئی دنوں کے پسات میں چلتے چلتے اسی شہر میں جا پہنچا شہر کے لوگوں سے پوچھیں لگا کیوں بھائی یہاں کوئی ایسا منوشی بھی ہے جو صدایہ کہتا رہتا ہے ستے وادی صدا سکھی اتنا سن کر شہر کے لوگوں نے اس کا پتا بتا دیا حاتم پتا پا کر کافی پریشن ہوا اس نے دھنیت واد کہہ کر اس آدمی کے مکان کے طرف چل دیا چلتے چلتے مکان کے دوار پر پہنچا تو اس نے مکان کے دوار پر وہی واقع لکھا پائے اس دوار پر جو نوکر کھڑا تھا حاتم نے اسے پوچھا کہا یہ بھائی میں تمہارے سوامی کے درشن کرنا چاہتا ہوں نوکر نے اتنا سن کر کہا ٹھائروں میں اپنے سوامی کو جا کر اس کے سوچنا دیتا ہوں اتنا کہہ کر وہ بھیتر گیا اور اپنے سوامی کو جا کر بتایا کہ کوئی پردیسی آپ سے ملنا چاہتا ہے اسے میرے پاس لے سوامی نے مہمان کو سمان آنے لانے کا آدیش دیا نوکر نے اگر نے سار حاتم کو اپنے ساتھ لے جا کر اپنے سوامی کو سامنے کھڑا کر دیا اس نے حاتم کو دیکھتے ہی آدھر کے ساتھ کرسی پر بیٹھایا پوچھیں لگا تم کون ہو رہی ہیں کس کارے سے پتہ رہی ہیں میں ملک یمن کا شہجادہ حاتم ہوئی ہے کہہ کر اس نے اپنی آدھر کا سارا حال سپر سبزوں میں سنا دیا یہ تنا سن کر وہ وقتی جو دیکھنے میں بہت ہی بوڑا تھا اٹھا اور خوش ہو کر حاتم کو سینے سے لگا کر ملا اس کے پساتھ بڑے آدھر کے ساتھ حاتم کو بھوجن کرائے پھر پوچھا اب کوہو تمہیں کس چیز کیا بشکتہ ہے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ستے وادی سدا سکھی اپنے دوار پر کیوں لکھرکا ہے حاتم نے اپنے مطلب کا پریشن بوچھا یحسن گروہ بوڑا کہنے لگائے ہی حاتم یہ شہر سات سو ورشوں پرانا بسا ہوا اور اسی بھی سے میں آٹھ سو ورشوں کا ہوں کوشن رکنے کے بعد میں بولا میں جواری تھا اور سب جواریوں میں سب سے بڑا جواری تھا رات دن جوائی کھیلا کرتا تھا ایک دن جب میں سب کو جوئے میں ہار گیا تو باشا کے مہر میں چوری کرنے گیا اور کمند کے دوار بھیتر پہنچا پیرداری گیری نیند میں سوئے پڑے تھے میں نے باشا کے کنٹ سے ہیرو کا جڑا اوہارو توڑ کر اتارا اور ایک ونکیوڑ چلا دیا وہاں ایک پیڑ کے نیچے کچھ چور بیٹھے چوری کا مال بات رہے تھے اور میں نے مجھے دیکھ کر پوچھا تو یہاں کیوں آیا ہے ہیتنا سن کر میں نے اپنا سچا حال انہیں سنا دیا اور وہ ہار بھی انہیں دکھا دیا ہار دیکھتے ہی چوروں کے من میں آئے کہ اس سے ہار کو جھبٹ لیں اتنے مجھون میں ایسی گھڑ گھڑا ٹھوئی کہ پیتھوی کاپ اٹھی اور چور وہاں سے بھائے کے مارے بھاگ گئے اس کے پچھات ایک منوشن آ کر مجھ سے پوچھا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے میں نے ستے ستے بات اسے بھی پتا دیا اب تو اپریشن ہو کر بولا کہ تو ستے بولا اسی لئے اس ہار کو میں تجھے ہی دیتا ہوں اور یادی تو چوری وجوہ کھیلنا آج سے تیاک دے گا تو تیری آئیو نو سوورشتی ہو جائے گی یہ آدم میں نے اسی دن سے چوری وجوہ کو تیاک کر دیا اور ہار کو لے کر اپنے گھر آیا تب میں نے رہنے کے لئے بڑا خوبصورت وشال مکان بنوائے اس کے بعد میں اپنے محل نمو مکان میں آنند پر وقت رہنے لگا مجھے اس طرح رہتا دیکھ کر جو میرے میتے تھے وہ شدرو بن گئے انہوں نے کوتوال سے جا کر کہا کہ اس نردن کے پاس اتنا دھن کہاں سے آیا جو اس نے اتنا علیشان مکان بنوائے لیا اتنا سنگر کوتوال نے مجھے بلایا پھر بارشاہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا بارشاہ نے کوتوال سے پوچھا کہ تم اسے کیوں لائے ہو کوتوال نے فوراں جواب دیا کہ حجور یہ آدمی کچھ دن پہلے جوا کھیلتا تھا وچوری چکاری کرتا تھا اور اب یہ ہے ایک علیشان مکان میں آنند سے رہتا ہے اس لئے میں تو اس سے یہ پرشن پوچھنے کے لئے آل آیا ہوں کہ اس کے پاس اتنا دھن کہاں سے کیسے آیا بارشاہ نے اتنا سب کو سننے کے پچھا تم سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تب میں نے جواب دیا ہے بارشاہ سلامت میں ستے بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کا ہار چرائیا تھا اسی کا یہ سارا بارشاہ میرے ستے وچن پراتی پریشن ہو کر کہنے لگے کہ تُو ستے بولتا ہے اس لئے میں نے تیرے اپرات کو شما کیا تھا سمپورت سمپوری جو تُو نے چرائی ہوئے میں نے تجھے دیئے سننے کے پاس جب میں وہاں سے چلنے لگا تو بارشاہ نے کٹھے رہا میں پھر سے رو گیا بارشاہ نے کچھ ہو کر اپنے کوش میں سے مجھے اور دھن دیا دھن لے کر میں اپنے گھر پہنچا پھر تو میں ایسا دھنوان ہو گیا کہ تب سے اب تک برابر خرچ کر رہا ہوں پرنتو دھن ہے کہ گھڑتا ہی نہیں بڑتا ہی جاتا ہے پیارے ہاتم تب ہی سے میں نے اپنے دوار پر لکھ دیا ہے کہ ستے وادی سدا سکھی ستے وچن بولو سدا جو نر چتور سجان دیاد رشتی اس پر سدا رکھے شریبھگوان اپنے قطع سنا کر بڑے وقتی نے ہاتم کو کتھ دن بڑے سمان پورو اپنے گھر پڑا کافیر ایک دن سے اہزادہ ہاتم ان سے ودا مانگر چل دیا ہاتم جا تو رہا تھا سہباد کو پرندو پریم بھی بڑا بلوان ہوتا ہے بوشے شاہ احمر کی بیٹی چندر مکہ جری پوشت یاد آگئی اور جب یمن کی چلنے لگا تو سچے نگا کتنی پران پیری کو بھی دیکھتا چلو چلتے چلتے جب یمن سے کچھ دو رہ گیا تو ایک طلاب کو کنارہ آرام کرنے کے لئے بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں ایک ورکش تھا اس ورکش پر ایک توتہ میں نہ بیٹھے تھے ہاتھی مونے دیکھ رہا تھا ہاتھی مونے کو دیر دیکھتا رہا تبھی میں نہ توتے سے بولی تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو میں تمہاری براہ میں کیسے جیوں گے توتے نے کہاں میں دھرم کارے کے لئے جا رہا ہوں تو اس ورکش میں مجھے نہ روک میں تیرے ہمجر میں فس کا دھرم سے کبھی مو نہیں موڑ سکتا اور مجھے اسی کے پریم پر ویوش ویخاش بھی نہیں ہے اس وشے میں میں تجھے ایک کہانی سناتا ہوں دھیان سے سنی ایک راجہ شکاری کے لئے کسی ون میں پہنچا پرندی کوئی جیو جن تو ہاتھ نہ پڑا اور اپنے ساتھے سے بھی چھوڑ کر ایک جنگل میں جا پہنچا وہ بہت پریشان تھا اور کوئی دیرہ رام کرنے کے سوچنے لگا اچانک اسے جنگل میں کمرہ دکھائی دیا اس کے باہر ایک پانی سے بھرا ہوج تھا راجہ اس کمرے میں ہوج کو دیکھ کر اچھت میں پڑ گیا اور سوچنے گا کہ ہاں کوئی بلا تو نہیں وہ جھٹ سے وہاں پہنچا جاتے اس نے ہوج پر بیٹھ کر ہاتھ مو دو کر پانی پیا اتنے میں اس کے ہاتھوں میں ایک جنجیر پڑ گئی اس نے اس کو اوپر کو کھیچا تو اس میں بندہ ہوئے ایک صندوق نکلا صندوق کو تالہ بند تھاپنا تو چاپی تالے میں ہی لگی تھی راجہ کو صندوق دیکھ کر بڑا سچاری ہوا کہ یہ ہے کیا مادرہ ہے پہرے جنگل میں کمرہ پھر ہوج میں صندوق کیا دیکھ کر وہ سوچے ہوئے کہ اب کیا کیا جائے اس کے پساتھ اس نے چاپی سے صندوق کھولا تو صندوق کھولتا ہے اس میں سے کپسرا کسمان سندر اسی نکل آئی جسے دیکھ کر راجہ کا منوش منا رہا ہے چندرمو کی راجہ کو بڑے پریم کے ساتھ کمرے میں لے گئی راجہ نے بڑے ہی پریم سے اس مگنین کو رتی دان کیا چلتے چلتے راجہ نے اپنے انگوٹھو اتار کر اسے مرگنینی کو دے دیا دیکھ کر وہ مرگنینی اسی ہسنے لے گئے اور راجہ کو ایک تھالی نکال کر دکھایا جس میں سیاکڑو انگوٹھی تھی پھر کچھ سمیں کے پسچات بولی میرا پتی بنیا ہے وہ مجھے اس نرجن ون میں باگ کے اندر سندوق میں بند کر کے ہوج میں پرتی دن لٹکا جاتا ہے کہ کہیں میں اپنا دھرم نہ بگاڑ دو آپ کی بھاتی تیسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی راجہ سوداگر آ جاتا ہے میرے ساتھ رتی کر کے چلتے سمیں ایک انگوٹھی دے جاتا ہے وہ سم میں نے ایک تھالی میں بھر لیا اب تو میں کسی بھی انگوٹھی کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتی کہ انگوٹھی کسے زیادہ سوداگر کی ہے یہ سنکو راجہ کو بڑی لاجہ روے اس سوشتی کو سندوق پر بند کر اسی پر کا سوج میں لوتکا چلا دیا دو دن میں اپنی شہر میں آ گیا شہر میں آنے کے بھر ساتھ اس نے سوچا کہ اب راج پارک کو ہی تیاغ دیا جائے ایسا سوچ کر اپنا راج پیٹ تیاغ کر وہ شادو بن گیا یادہ کسی بھر میں جا کر تپسیا کرنے لگا سودا نے محنہ سے کہا سوشتی کو کسی سپریم نہیں بھلا میں تیری بات میں آ کر کیسے رکھ سکتا ہوں کبھی نہیں رکھوں گا جب حاتم نے توتے کیا بات سنی تو وہ اپنے آپ کو دھکارتا ہوا اپنے وطن یمن کیور سے لوٹ کر شہباد کیور چل دیا چلتے چلتے حاتم شہباد میں پہنچ گیا اور حسن مانو کے سوک اسے بڑے عادت سے حسن مانو کے پاس لے گئے حاتم نے حسن مانو سے پوچھا یہ ایک میرے ساتھ چوتھے سوال کا تم کیا جواب لائے ہو یا سن کر حاتم نے اسے بڑے کا سارا بریتاد حسن مانو سے کہہ سنا جیسے سن کر حسن مانو اتھنے اتھنے کی جھڑی لگا دی اس کے پسچات حاتم حسن مانو سے ویدہ لے کر منیو شامی کے پاس پہچا منیو شامی حاتم کو دیکھتے ہی آنت سے جھوم اٹھا اور حاتم کو گلے سے لگا لیا اس کی آنکھوں میں خوشی کیا سو جھلک اٹھے حاتم نے اسے دھیرج بندھائے کہ تمہارا کام پورا ہونے میں ابھی کچھ ہی دن شیش ہیں اتنا سن کر منیو شامی حاتم کے چرنوں میں گر کر اس کی گنگان کرنے لگا حاتم نے اسے اٹھایا اور دونوں نے آنت پوروک ایک ساتھ بوجن کیا اور رات کو سرائے میں وشلام کرنے کے بعد صبح منیو شامی سے ویدہ لے کر حاتم چل دیا پراتکال حاتم نے حسن مانو سے جا کر کہا ہے سوداگر کی بیٹی اب تو اپنا پانچوہ سوال بتا حسن مانو نے کہا ہے حاتم کونی دا اتھارت شبد بھاو پروت کا بھی دلا دے کہ اس میں سے جو شبد نکلتا ہے اسے بولنے والا کون ہے یا سنتے ہی حاتم خدا کا نام لے کے صحابات سے پھر چل دیا